ایک اور سوال آپ جب بھی کسی آٹوموبیل مینیفیکچرے کے پاس جاتے ہیں وہ یہ ہوتا ہے کہ بھئے آپ کا اگلا موڈل کون سا آنے والا ہے ایک چیز تو کلیر ہے کہ وہ اپنی ہس رینج میں ہی کچھ نئے ویریانٹس اے مینشن اگلاوہ ایک دو آرہیا تھی چھتڑ پلگن ہائی بریٹ بھی ان کا جو ہے وہ لانچ کرنے کا ارادہ ہے ہائیور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگل نیا موڈل بھی وہ لے کر آئیں گے اچھے سارے جو ہمارے دوست وہاں موجود تھے اس وقت وہ ان سے یہ سوال آصف سے یہ سوال کا جواب کو ادنی کوشش کر رہے تھے پر آصف وہ سمارٹ انہوں نے ان کو آنسا نہیں کیا بکوز کمپنیاں جنرلی اپنی جو لانچ کی سٹرائیجی ہے اسے سیکرٹ ہی رکھتی ہیں لیکن میرا یہ خیال ہے مجھے پرسنلی جو ایک فیلر آیا وہاں پہ وہ یہ تھا کہ ایم جی پرہیپس اس ٹارگٹنگ در میڈل تیئر سیڈان جو آپ کا سیگمنٹ ہوتا ہے یعنی آم نوٹ اندہ چیپر سیڈان جو پاکستان میں آپ کے پاس اوپشن ہیں ایلسون ہے ساغہ ہے آپ کی پھر بہت ہی اگر آپ ہائی لیول پر چلے جائیں تو وہاں پہ بھی آپ کے پاس نیچرلی آم جو ہے وہ گاڑیاں آویلیبل ہیں سناٹا آ جاتی ہے وہاں پہ لیکن در ایمیڈ تیئر جس میں ایلٹس اور سوک آتی ہے ایم جی شاید اس رینج میں ایک گاڑی لانچ کرنا چاہتا ہے جو کہ اتفاق سے ان کے پلانٹ میں کھڑی وی بھی تھی جس کا نام ایم جی جی ٹی ہے ناؤ ایک بیوٹیفل گاڑ اس پہ مجھے بیٹھنے کا موقع ملا چلانے کا موقع نہیں ملا بیٹھا ضرور میں تصویر بھی کشبائی اپنے گاڑی آن بھی کی اور اس کے وہ فیچرز دیکھ کے اندازہ ہوا کہ وہی فیچرز ایم جی پائلیٹ جن کی میں نے بات کی ہے وہ اگر سیڈان میں پاکستان میں یہ انٹیوڈیوز کراتے ہیں سو ہمیں یہ بات پتا ہے کہ جو جاپانی گاڑیاں اس سیگمنٹ کو ڈومینٹ کر رہی ہیں اس میں یہ فیچرز آویلیبل نہیں ہیں سو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ ایم جی اگر واقعی جی ٹی لانچ کرتا ہے سو اس کو وہ پرائیس کہاں پر کریں گے جیسے کہ سیوک وی نو سیوک آر ایس انہوں نے اپنے کافیت تک پرائیس آؤٹ کر دیا بہت مہنگی گاڑی ہو گئی وہ altis جو ہے وہ پھر بھی ابھی اپنے سیگمنٹ میں بک رہی ہے تو کیا وہ سوک کی طرف جا کے پرائیس کریں گے یا altis کی طرف جا کے پرائیس کریں گے that remains to be seen but i think if this car hits the market if they got the pricing right it would be a big hit